ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دین کی بنیادی اصولوں کو اپلا لینا چاہیے اور اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں پورے کے برے اسلام میں تاخر ہو جاؤ اور شیطان کے کہنے پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے آج میں آپ کو وضو کے فرض نمبر ایک نمبر دو وضو کی سنتیں نمبر تین مقروحات وضو جن سے وضو کوٹ جاتا ہے اور نمبر چار وضو توڑنے والی چیزیں یہ چار میں آپ کو عرض کرتا ہوں سب سے پہلے وضو کے فرض پورے چہرے کا دھونا پیشانی سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کی لوگ سے لے کر دوسرے کان کی لوگ دوسرا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا چوتھائی سر کا مسہ کرنا پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہاں دھونا وضو کی سنتیں سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا بسم اللہ پڑھنا ہاتھوں کا گٹوں تک دھونا مسواک کرنا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کانوں کا مسہ کرنا ازائے وضو کو تین تین بار دھونا ترتیب بار وضو کرنا مکروہاتے وضو عورت کے بچے پانی یا گسم کے بچے پانی سے وضو کرنا زیادہ پانی خرچ کرنا دائیں ہاتھ سے ناک ساپ کرنا بائیں ہاتھ سے کلی کرنا وضو کرتے ہوئے دنیا بھی باتیں کرنا وضو کو توڑ دینے والی چیزیں پشاب یا پخانہ کرنا پشاب یا پخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا پشاب یا پخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا بہ کر نکلنا مو بھر کیہ ہو جانا اس طرح سو جانا کہ بدن کے جو ڈھیلے پڑ جائیں بے ہوش ہو جانا غشی تاری ہو جانا دورانِ نماز تحقہ لگا کر ہسنا جس سے ساتھ والے کو بھی آواز سنائی دیں